بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اس حق میرے چینل پہیں جس کا نام میرے جوہی ویلاغ اور امیوں میں ہوں آپ کا بھئی آپ کا دوست عبدالمید سیری کے بعد سو گیا تھا اور ابھی ابھی میں جا گا ہوں میری آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چائنہ والوں کی طرح لگ رہا ہوں صبح کے نو بچ چکے ہیں اور ابھی ڈیوٹی جانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے کام پہ جانے سے پہلے دیکھا ناہن بہت بڑے ہو چکے تھے اور سوچا کہ آج جمعہ بھی ہے اور ان کو سب سے پہلے تراشا جائے نل کٹر میں نے لے لیا ہے اور اب ان کا خاتمہ کرتے ہیں فالتو ناہن میں نے کٹ لیا ہے اور آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ میرے ناہن کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی پلاسٹک کی بوتل کے اندر میرے بڑے بھائی نے ڈیکوریٹ کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے پھولوں کی پودے لگائے ہیں اور بلکل ترتیب سے لگائے گئے ہیں اگر آپ کی گھر میں بھی ایسے خالی باٹلیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں دوسری جانب گملو کو ریڈ اور وائٹ پینٹ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کو ترتیب سے رکھا گیا ہے محدد ہونے کے بعد ابھی میں اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں شاپ پہ پہ پہنچ چکا ہوں اور میرے ساتھ میرے دوست فرہاد ہے اور بیکڈرونڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیکری کے مناظر اور اس وقت میرے چھوٹے بائی دوست حسین جو کہ مٹھائی پیک کر رہے ہیں بیکری کے اندر بلکل تازہ مٹھائی تیار کی گئی ہے سب سے پہلے بھونڈی مٹھائی دوسری جانب گلاب جامن ان کے اوپور کرش کیا ہوا کھوپرا ابھی میں اپنے کارخانہ میں پہنچ چکا ہوں اور وہاں بلکل تازہ دم جلیبی تیار کی جا رہی ہے اگر آپ بھی میری طرح جلیبی بنانے یا کھانے کے شوقین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں جلیبی بنانا مشکل کام ہے کھانا آسان ہے جلیبی بنانے کے لیے آپ کو ڈرائنگ ماسٹر ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ راؤنڈ شیپ میں تیار کی جاتی ہے جلیبی کبھی سیدھی نہیں ہوتی پہلے اس طرح آئل میں اس کو بنایا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے پراسس میں اس کو جینی کی شیرے میں ڈال کر نلائے جاتا ہے اور اس طرح اس کو ڈبویا جاتا ہے گوتے لگائے جاتے ہیں تاں کہ یہ اچھی طرح شیرہ چوس لے اور اس کے بعد یہ بلکل زبردست تیار ہو جاتی ہے شوق کو تالہ لگا کر ہم سیدھا جا رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے کیونکہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور ہم تینوں دوست آہستہ سا جا رہے ہیں میں جا کر نہا دو کر نماز کی تیاری کروں گا اور یہ دونوں دوست سیدھا جائیں گے مسجد جادو کی مدد سے نہا دو کے ڈریس چینج کرتا ہوں نماز جمعہ کے لیے ریڈی ہو چکا ہوں جمعہ تلویدہ کی وجہ سے نمازیوں سے مسجد کھچا کھچ بری ہوئی تھی اور باہر دیکھیں آپ کتنے موٹر سائیکل کھڑے ہیں جمعہ کی نماز میں نے عیشہ رضی اللہ عنہ مولا اسمائل خیر میں ادا کی اس مسجد کو شیشے والی مسجد بھی کہا جاتا ہے اس مسجد کی تمام دیواروں اور ستونوں کے ساتھ شیشہ چسپاں ہے نماز جمعہ کے بعد چپل ڈوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک چپل مشرق اور دوسرا مقرب کی طرف پڑا ہوا تھا یہ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی مسجد ہے جس کا نام حضرت عمو بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے مسجد عیشہ میں پہلے نماز ادا ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں جب واپس آئے تو اس مسجد میں نماز ادا ہو رہی تھی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم تینوں دوست پھر دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر واپس جا رہے ہیں گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم اپنے بزار میں داخل ہو چکے ہیں چھوڑے بھائی دوست حسین نے بیکری کا لاک اوپن کیا اور اس کو ابھی کھولنے لگ گیا بیکری کے اندر میں داخل ہو چکا ہوں سب سے پہلے لائٹیں آن کرتا ہوں تمام لائٹیں میں نے آن کر لی ہیں شاپ کے اندر چلتا ہوں اس کے بعد بہت رش ہو گیا تھا پھر انشاءاللہ ملیں گے رات کو شاہ کی نماز کے بعد ہم اپنے محلے کی مسجد مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان میں تراویحیں ادا کر رہے ہیں ہماری مسجد میں جو امام صاحب تراویحیں ادا کر رہے ہیں وہ نبینا ہے اور ساتھ ساتھ لگا کر انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا بہت بڑی سعادت ہے یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگا اگر پسند آئیے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ کو اور ویڈیو کو ساتھ آپ کی حدمت میں ناظروں کا تب تک لئے اجازت دیجئے دعا ہمیں یاد رکھی گا اللہ حافظ